بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارسان عزاد آپ کی قدمت میں حاضر ہے دوستو آج میرے پاس یو پی ایس جو ہے وہ ہے ایکزیم ایکزار دو مڈل اس میں جو فارٹ آرہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یو پی ایس کو میں نے آن کر لیا تو یہ دیکھیں یو پی ایس آن ہو چکا ہے چال صحیح رہا ہے لیکن اس میں جو فارٹ آرہا ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے جو آوٹپوٹ کے وولٹیج نا وہ پورے نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے آوٹپوٹ کے وولٹیج دکھاتا ہوں وہاں پر اگر آپ گوھر سے دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو لائٹس باندھ کر رکھا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ایک سو بائیس وولٹ آرہے ہیں حالانکہ اس کو پر لوڈ ڈالنے سے بھی یہ تقریبا جائیں گے ایک سو تیس پینتیس تک چالیس تک جائیں گے حالانکہ یہاں پر خالی جو ہے ایک سو ستر اسی ہونے چاہیے ایک سو اسی نبے اور جب لوڈ ڈالیں گے تو دو سو بیس پورے ہونے چاہیے تو یہ ایک سو باتیس وولٹ دے رہا ہے مطلب کہ یہ لو وولٹیج دے رہا ہے اب اس میں جو فارٹ ہے وہ کیا ہے اس کو ہم نے کیسے ٹریس کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ نے چینج کرنی ہے اور آپ کا فارٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا ابھی میں نے لائٹس آنڈ کر دی ہیں تو ابھی آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا تو کرنا کیا ہے آپ نے صرف اور صرف بورڈ کو کھولنا ہے کھول کے آپ نے یہاں پہ آجانا ہے یہاں پہ ڈائیوڈ جو لگے ہوئے ہیں یہ دو ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں ان کے پاس یہاں پہ آر ففٹی ایٹ اور آر ففٹی سیون یہ دو رسٹنسیں جو ہیں یہ آپ نے چینج کرنی ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ والی دونوں رسٹنس ٹھیک ہے انچاس ترانویں ان کے اوپر لکھا ہوئے آر اٹھاون اور آر ستاون یہ کوڈ ہے اس کا پی سی بھی کوڈ ہے یہ چاہے صحیح ہوں خراب ہوں آپ نے ان کو چینج کر دینا جب آپ کے وولٹیج ڈاؤن آ رہے ہو آپ کے وولٹیج پورے نہ ہو تو ٹھیک ہے ان کو آپ نے چینج کرنا ہے آپ کے وولٹیج پورے ہو جائیں گے تو اب بھی میں کیا کرتا ہوں ان کو چینج کرتا ہوں یہ میرے پاس نہیں تو نہیں پڑی لیکن میرے پاس ایک سیم بورڈ پڑا ہوا ہے تو اس بورڈ سے نکال کے میں یہ یہاں پر لگا دیتا ہوں تو وولٹیج جو ہیں وہ ہمارے پورے ہو جائیں گے ان کو پہلے میں نکال دوں گا ہرسی سنر سے میں نے چینج کر دی ہیں دونوں ایس ایم ڈیز یہ آر ٹھاون اور آر ستاون ان کی جو ویلی ہوتی ہے یہ چار سو انہینانوے کے کی ہوتی ہیں مطلب کہ آپ یہاں پر پانسو کے کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن چار سو انہینانوے کے یہ لگی ہوتی ہے انہینچاس ترانوین کا کوڈ ہے ان کی ویلی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چار سو انہینانوے کے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اب چیک کرتے ہیں کہ وولٹیج ہمارے پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تقریبا نائنٹی پرسنٹ فارٹ یہ ہی اسی کا ہی ہوتا ہے جب وولٹیج لو ہوں تو نائنٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جسنسیں چینج کرنے سے فارٹ جو ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے حالانکہ یہ ویلیو باز افر پوری دے رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وولٹیج ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کو چینج کریں گے تو آپ کو وولٹیج جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے تو ابھی دیکھیں ابھی میں اس کے اوپر آٹکوٹ کا لوڈ بھی لگا لے تا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کے اوپر لوڈ بھی لگا لیا اور اس کو آن کرتے ہیں جی اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے وولٹیج پورے ہوئے ہیں وولٹیج کو آپ گھر سے دیکھیں تو ایک سو ستانویں وولٹ جو ہیں وہ پورے آگئے ہیں یہ دیکھیں ایک سو بانویں وولٹ یہ خالی پہ آ رہے ہیں جیسے ہم اس کے اوپر سو وارٹ کا لوڈ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں دو سو داس پندرہ یا دو سو بیس وولٹیج جو ہیں وہ پورے ہو جائیں یہ کیونکہ اوپر روشنی ہے تو آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا دو سو پندرہ وولٹ پورے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو بند کریں گے لوڈ کو تو یہ تھوڑے ڈاؤن ہو جاتے ہیں خالی پہ یہ ایک سو اسی نبے وولٹ اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے ایک سو ستر تک بھی یہ ٹھیک ہوتا ہے جیسے ہم اس کے اوپر لوڈ ڈالیں گے تو اس کے وولٹیج پورے ہو جاتے ہیں تو ہمارا فالٹ جو تھا وہ انہی رزیسٹنس کا فالٹ تھا کہ جو چار سو رین آنویں کے جو رزیسٹنس ہیں یہ باتفاہ صحیح ویلیو دے رہی ہوتی ہیں لیکن اس کی باوجود بھی یہ فالٹ پہ جاتا ہے کہ یہ وہ لوڈٹیج دیتا ہے تو جب آپ اس کو چینج کریں گے تو آپ کا یوپی ایسٹ چھیک چلنے لگ جائے گا تو عبید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہے اگر ابھی یہ اچھی لگیا ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اسی کے ساتھ رفاق ازاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ